اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینیش اور آپ دیکھ رہے ہیں بینیش بیوٹی ورلڈ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کیا آپ کے بار بھی سفید ہو چکے آپ کو سفید بالوں کی بہت زیادہ پرابلم ہے جب بھی ہمارے بال سفید ہو جاتے تو ہم الگ الگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کلر لگاتے ہیں کبھی شیمپو لگاتے ہیں بالوں کو کالا کرنے والے کبھی تیل لگاتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کو پر منٹ ریزیلٹ نہیں دیتی کچھ دنوں کے بعد جب وہ کلر اتر جاتا ہے تو ہمارے بال پھر سے سفید ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سفید بالوں کی پرابلم آج کل ہر انسان کو چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے لڑکیاں ہیں چاہے آپ کے کوئی بھی ایج ہے آج آپ لوگ کے ساتھ اتنی امیزنگ ریمڈی شیئر کروں گی جس کے یوز سے انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے بال جو ہیں وہ پر منٹ طور پر بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے دیکھیں جب بھی ہم اپنے بالوں کو علاگ علاگ فریٹمنٹ دیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں فریزی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی گروہ روک جاتی ہے آج جو آپ لوگ کے ساتھ ریمڈی شیئر کروں گی اس کو آپ یوز کریں گے ایک تو آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے فریزی نیس ختم ہو جائے گی تیسرا آپ کے بالوں کی گروہ جو ہے وہ بلکل تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ زیادہ ڈیمیج شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے ہمیشوں کی طرح ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کانڈی چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوستو پر ساتھ شیئر کیجئے گا اور کومیٹ پر اپنی رائے کا عزار دینا مت بھولے گا تو بینہ ٹائم ویسٹ ہی ہم اپنی آج کی زبادہ سی ریمڈی سٹارٹ کرتے اور ہمیں کچن سی وہ چیزیں آرام سے مل جائیں گی جن سے ہماری یہ امیزنگ ریمڈی ریڈی ہوگی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کافی ٹھیک ہے کافی آپ کے بالوں کو پرمنٹ طور پر بلیک کر سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں اتنے زبادہ دس انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو پرمنٹ طور پر بلیک کر دیتے ہیں جڑوں سے ہی آپ کے بال جو ہیں اس سے آنو سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کسی بھی برینڈ کی کافی لے لینا ہے ون ٹیبل سپون ہم اس میں کافی کی ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے تقریباً ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں کافی ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی موٹی موٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کا ایک باریک فائن سا پاوڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے جب آپ اس طرح سپون کو اس پر رکھیں گے تو یہ خود بخود پاوڈر بن دی جائے گی اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس سے پیس بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا بلکل فائن پاوڈر ہونا چاہیے تو جناب کافی کا میں نے باریک پاوڈر ریڈی کر لی ہے کافی آپ کے بالوں کی ری گروہت کرتی ہے اگر آپ کو گنچ پان کا مسئلہ ہے تو یہ آپ کے بالوں کو دوبارہ سے اگانی کی سلائیت رکھتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرے گی آپ کے بالوں کو لمبا کرے گی گھنا کرے گی شائنی بنائے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بالوں کو پر منٹ طور پر یہ پلیک کر دے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے کافی کو سائٹ پر کر لینا ہے اب ہمیں جو چیز چاہیے ہمیں چاہیے ٹیماتر ٹھیک ہے ٹیماتر میں وافر مقدار میں ویٹیمن سی پائے جاتی ہے یہ ہمارے بالوں کی گروہت میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور یہ کافی کا کلر پکا کرنے میں ہماری ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ ٹیماتر کا اوپر والا حصہ اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے گریٹر لے لینا ہے ٹھیک ہے اور گریٹر کی ہیلپ سے ہم ٹیماتر کو گریٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم پورے ٹیماتر کو گریٹ کر لیں گے تو جناب ہم نے ٹیماتر کو اچھے سے گریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایک اور باؤ لے لیں گے اور ٹماٹر کا جوس ہم نکال لیں گے ٹھیکے تو اس طرح ہم ٹماٹر کا جوس جو ہے وہ نکال لیں گے درمیانے سائز کا ٹماٹر آپ نے لینا ہے ٹھیکے اور تقریبا ہمیں 3 ٹیبل سپون اس کا جوس چاہیے تو یہ ہم اس کا جوس جو ہے وہ نکال لیں گے تو جناب ہم نے ٹماٹر کا جوس جو ہے وہ نکال لیا ہے اب ہم نے یہ جوس جو ہے اس کو کوفی میں ایڈ کر دینا ہے ٹھیکے تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہر عمر کا بندہ استعمال کر سکتا ہے لڑکے لڑکیاں سب آرام سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے جوس کو اچھے سے کافی میں مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے اولیو وائل اولیو وائل آپ کی بالوں کو لمبا کرے گا گھنہ کرے گا شائنی کرے گا جب آپ اس کے ساتھ اولیو وائل کا استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ آپ کے بالوں کے کلر کو جو بلیک کلر ہو جو کہو گا اس کو اس کے ساتھ پرمنٹ کر دے گا ٹھیک ہے تو ہم اس میں ون ٹیبل سپون اولیو وائل کی ایٹ کر لیں گے تو ون ٹیبل سپون ہم نے اولیو وائل کی ایٹ کر لی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ اس میں سرسو کا تیل بھی ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں اپنا لاس انگریڈیٹ ایٹ کریں گے جو کہ اس کے ریزلٹ کو اور زیادہ بڑھا دے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اول کو بھی اچھے سے ان چیزوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے مکسنگ آپ نے بلکل اچھے سے کرنی ہے ٹھیک ہے تب بھی آپ کو امیزنگ ریزلٹس ملیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے آپ روز روز کلر لگانے کے جنجڑ سے نہ بلکل ازاد ہو جائیں گے اور آپ کے بالوں کی گروت بھی تیز ہو جائے گی آپ کو بالوں کی گروت کے لیے بھی کوئی ٹریٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو یہ آل ان ون اس سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے بالوں کی تمام کی تمام پروبلمز کو سولف کر دے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں اپنا لس انگریڈیٹ ایٹ کریں گے تو لس انگریڈیٹ ہے ہمارا ایلو ویرا جیل ٹھیک ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ فریش ایلو ویرا جیل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ارام سے دو سے دھائی منت تک ارام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو سٹور کریں گے تو آپ نے اس میں ایلو ویرا جیل مارکٹ والی ڈالنی ہے اگر آپ سٹور نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو آپ اس میں فریش ایلو ویرا جیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں تقریباً ون ٹی سپون ایلو ویرا جیل ایٹ کر لیں گے تو ون ٹی سپون اس میں ایلو ویرا جیل ایٹ کر لیں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے ایلو ویرا جیل آپ کے بالوں کی گروت کو تیز کرے گی ٹھیک ہے آپ کے بالوں کو سٹریٹ کرے گی شائنی کرے گی موسٹرائز کرے گی اگر آپ کو ڈینڈرف وغیرہ کی پرابلم ہے تو وہ بھی سولف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب آپ کو اس کے پلائے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں آپ نے اس کو کیسے پلائے کرنا ہے آپ نے ایک روئی لے لینی ہے ٹھیک ہے روئی کو اس میں ڈپ کر کے تو آپ نے اپنے بالوں کی جڑوں پہ لگا لینا ہے ٹھیک ہے بالوں کی جڑوں پہ لگانے کے بعد آپ نے اپنے بالوں کے اینڈز پہ بھی آرام سے پورے بالوں پہ آپ نے اس کو لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے دو سے دھائی گھنٹے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جب دو سے دھائی گھنٹے گزریں گے تو اس کے بعد آپ نے اپنے شیمپو سے اچھے سے اپنے بالوں کو واش کر لینا ہے آپ نے تھنڈے پانی کے ساتھ سرد ہونا ہے آپ نے بلکل بھی گرم پانی استعمال نہیں کرنا اگر آپ نہاتے وقت سرد ہوتے وقت گرم پانی استعمال کریں گے تو اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا آپ اسے ہفتے میں لازمی دو سے تین دفعہ لگائیں گے اس کو ایک دفعہ بنا کے آرام سے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں روز روز بنانے کا جنجڑ بھی نہیں ہے آپ اسے ارام سے دو سے دھائی منت کے لیے بنا کے رکھ لیں اور آپ نے ہفتے میں دو تین دفعہ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بال پر منٹ طور پر جڑوں سے ہی بلیک ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے پھر آپ کو کسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر پسند آئی تو آپ لوگ نے لازمی اس کو ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کرنے کے بعد کومنٹ میں فیڈبیک لازم میرے ساتھ شیئر کرنا ہے جلد ایک زبا لے اسی ویڈیو لے کے حاضر ہو جائیں گے تب تک اپنا دیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ